رب ذوالجلال اس دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے ایک بڑی بات یہ بھی بتلاتا ہے کہ اس دنیا میں جینے کے لیے انسان کو مال کی ضرورت ہوتی ہے بغیر مال کے انسانی دندگی آگے نہیں بڑھا کرتی وقتی طور پر اکہ دکہ مسائل تعلقات کی بنیاد پر محبت کے جذبے کی بنیاد پر خیرقاہی کی جذبے کی بنیاد پر رحم و کرم کے جذبے کے بنیاد پر شاید اکہ دکہ مسائل حل ہو جائیں لیکن ساری زندگی ایک آدمی بغیر مال کے زندگی نکال لے ایسا ممکن نہیں مال انسان کی ضرورت ہے اس مال کو کمانا اس مال کو زندگی کے اندر اہمیت دینا اسلامی شریعت اس سے آپ کو منع نہیں کرتی خود قرآن میں اللہ نے فرمایا مال کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری زندگی کے قائم و دائم رہنے کا وسیلہ اور ذریعہ اللہ تعالی نے بنایا مال کے بغیر تمہارے معاملات آگے نہیں بڑھتے مال کے بغیر تمہیں پیٹ کو نوالا نصیب نہیں ہوتا مال کے بغیر تمہارے روز مرہ کے معمولات اپنی تکمیل کو نہیں پہنچ باتے مال تمہاری ضرورت ہے لیکن اسلام یہ بات بھی بتاتا ہے کہ مال اگر تمہاری ضرورت ہے تو ساتھ میں یہ بھی سمجھ لو کہ مال تمہاری ضرورت ہے لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے سلسلے میں بھی اسلامی شریعت تمہیں خود ضابطیں دیتی ہیں سب سے بنیادی ضابطہ اس سلسلے میں اسلامی شریعت یہ دیتی ہے کہ لوگوں مال کے سلسلے میں یہ ضابطہ یاد رکھو کہ دنیا کے اندر مال کما کر لینا مال محنت کر کے لینا اور مال حلال طریقے سے کمانا یہ بہت بڑا کمال ہے اور یہ تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پاکیزہ رزق جو تم کھاتے ہو وہ تمہاری اپنے ہاتھ کی کمائی ہے تمہارے ہاتھ کا کمایا ہوا رزق تمہارا سب سے پاکیزہ اور عمدہ رزق ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سی بخاری کی ایک دوسری ہوایت میں فرمایا مَا أَكَلَ اِبْنُ آدَم آدم کے بیٹے نے اپنی محنت کی کمائی سے بہتر لقمہ نہیں کھایا ہے بھائیو اس زندگی کے اندر اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات بتاتی ہے کہ زندگی چلنے کے لئے مال ضروری ہے لیکن جو مال مجھ کو اور آپ کو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے کمانا ہے اسلام کہتا ہے کہ تمہیں یہ حلال طریقے سے کمانا چاہیے اور حلال مال ہی کمانا چاہیے حرام رزق حرام کمائی یا حرام طریقے سے کمائی ہوئی کمائی سے تمہارا کسی بھی قسم کا واسطہ نہیں ہونا چاہیے موسیقی